حرط جبرائیل امین علیہ السلام آتے ہیں ارز کرتے ہیں حضور میں آپ سے ایک سوال کرنے آیا ہوں اجازت ہے تمہیں سوال کرنے کی پوچھو کیا پوچھنا ہے کہتے ہیں حضور فرشتہ آسمان پر چل رہے تھے اور انہوں نے ایک خشبو سونگی ہے اور ایک ایسی خشبو جو انہوں نے آج تک نہیں سونگی تھی اور پھر مجھے بلا کر کہا کہ آپ ہم سب فرشتوں کے سردار ہیں اور آپ ہمارے استاد ہیں ہمیں بتائیں کہ یہ جو خشبو ہم سونگ رہے ہیں یہ کہاں سے آ رہی ہے حرط جبرائیل امین علیہ السلام ان فرشتوں کے پاس جاتے ہیں اور جا کر اس خشبو کو سونگتے ہیں جس جگہ پہ کھڑے ہوئے ان فرشتوں کو خشبو آ رہی تھی تو فرشتوں سے کہتے ہیں کہ یار مجھے بھی نہیں پتا چلا یہ کس چیز کی خشبو ہے یہ آج سے پہلے ہم نے بھی نہیں سونگی تھی تو فرشتے کہتے ہیں کہ ہمارے استاد آپ ہیں ہم نے آپ سے پوچھا ہے اب اگر آپ کو بھی نہیں پتا اب کون بتائے گا حرط جبرائیل امین علیہ السلام کہتے ہیں میں پھر اس بندے کے پاس جاؤں گا جو تمام نبیوں کا بھی استاد ہے تمام فرشتوں کا بھی استاد ہے وہ کون ہیں تیرے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آگر کہتے ہیں حضور بتائیں یہ جو فرشتے خشبو سونگ رہے ہیں یہ کہاں سے آ رہی ہے آج لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں آج لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو تو صرف نماز روزے کے مسائل کا پدا ہے یہ غیب کے علم کا نبی کے ساتھ کیا تعلق نبی کا کام ہے نماز روزے حج اور زکاة کے مسائل بتانا میں کہتا ہوں وہ جبریل جو پورے کا پورا قرآن سرکار کی بارگاہ میں لے کر آئے کیا انہیں نہیں پتا تھا کہ سرکار علیہ السلام کا کام ہے نماز روزے کے مسائل بتانا یہ جو منع آسمانوں پہ خشبو سونگی ہے اس کا زمین پہ بیٹھے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا پتا اگر حضرت جبرائیل کا یہ قیدہ ہوتا تو ہرگز سوال نہ کرتے لیکن حضرت جبرائیل کہتے ہیں حضور بتائیں یہ خشبو ہم نے آج تک نہیں سونگی آج یہ خشبو ہمیں آئی ہے تو یہ کہاں سے آئی ہے تو میں اگر پنجابی میں اس کا جواب دوں تو آپ کا جو ہے وہ دل جھوم اٹھے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کرنچ میرا ایک یار رہند ہے جیدہ نہ آئی سے انہیں میری یاد بچ آکے ایک حوقہ پر ہے اردو میں بولیں تو تھنڈی آ بھری پنجابی میں بولوں تو ایک حوقہ پر ہے اس کی جو ہوا نکلی ہے اس کی خشبو آسمانوں پہ گئی ہے زمین پہ رہنے والے او ایسے کرنی میرے آقا علیہ السلام کی یاد میں آ بھرتے ہیں تھنڈی آ جیسے ہم کبھی کوار بیٹھے ہوتے ہیں مایوس ہو جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں تھنڈی آ بھرنا کبھی بندہ پریشان ہو جاتا ہے خلات اس طرح کے آ جاتے ہیں کہ بندے کو کوئی رستہ نظر نہیں آتا اور وہ اس طرح تھنڈی آ بھرتا ہے بڑے جو ہے وہ پریشانی والے انداز میں ہردو ایسے قرنی سرکار علیہ السلام سے ملنا چاہتے تھے مل نہیں سکے تھے اس تھنڈی آ بھرنے کی یہ شان ہے کہ فرشتے جو آسمان پہ کھڑے ہیں ادھر اس ہوا کی خوشبو کو سونگ رہے گی یہ ہردو ایسے قرنی کا مقام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں